آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایچ ٹی ایمل میں رہتے ہوئے ہم ٹیکسٹ کی سٹائلنگ کس طرح کرتے ہیں کیونکہ بیسکلی جو سٹائلنگ کرتے ہیں وہ ہم سی ایس ایس کے ذریعے کرتے ہیں لیکن میں بیسک سٹائلنگ کے بات کر رہا ہوں وہ ہم ایچ ٹی ایمل سے کریں گے جیسے کہ اگر آپ کو کسی ٹیکسٹ کو بولڈ دکھانا ہے تو وہ کس طرح کریں گے اگر آپ کو کسی ٹیکسٹ کو انڈرلائن کرنا ہے تو وہ کس طرح کریں گے اور اگر آپ نے کسی ٹیکسٹ کو اٹیلک دکھانا ہے تو وہ کس طرح کریں گے اور اس کے علاوہ کل کی ویڈیو میں جو بیسک انٹرڈکشن میں میں نے آپ کو بوڈی کے بیکگراؤنڈ کلر کے ایکزیمپل دی تھی آج ہم اس کا پریکٹیکل بھی کریں گے اگر آپ نے پہلے والی ویڈیو نہیں دیکھی تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پہلے ویڈیو دیکھ کے ہیں میں نیچے پلی لسٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ کو یہ سارے کنسپٹ کلیر ہو جائیں پھر اس کے بعد ہم آگے سے لیں گے اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو ڈسکرپشن میں میں آپ نے ویڈیو کا لنک دے رہا ہوں تو آپ وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ کے کسی بھی قسم کا کوسچن ہے تو آپ کمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں میں نے نوٹ پیڈ اوپن کر لیا ہے اور اب میں بیسک سٹریکچر جب میں نے آپ کو کل سکھایا تھا اسے میں دوبارہ یہاں پہ بناوں گا تاکہ آپ کے ایک دفعہ رویئن ہو جائیں اور اس کے بعد ہم پھر آگے بیسک کام کرنا شروع کریں گے اس 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 یہ میں نے basic structure مکمل کر لیا ہے اب ہم body کی background کی جو آپ کو کل میں نے مثال دی تھی اسی کو practical میں کر کے دکھاؤں گا میں آپ کو ایک دفعہ شروع سے سنا دے تو آپ سن لیں this is page میرے page کا title ہے اگر آپ جو چاہیں اس page میں title دے سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا body کے tag میں رہتے ہوئے greater than سے پہلے اب body کا tag سے مراد میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا یہ ہوگا کہ body کے first آپ کو پہلے less than لکھنا ہے اور body کے آخر میں آپ کو greater than لکھنا ہے اس سے مراد آپ کا body کا tag ہوگا اب میں آپ کو body کے tag میں رہتے ہوئے ہیں ہمیں background color دینا ہے تو ہم لکھیں گے پہلے ہم اپنا focus میں آپ کو بتاتے تو کدھر ہے greater سے پہلے ہم نے space دینی ہے اور پھر لکھنا ہے میں نے آپ کو کل بتایا تھا background dash color آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو b g color بھی لکھ سکتے ہیں ایک گھٹھا لکھنا ہے اس کو c o l o r میں نے آپ کو بتایا تھا background color لکھنے کے بعد is equal to اور اس کے بعد یہ میں نے code کا sign بتایا تھا یہ لکھ کے پھر آپ جو دینا چاہتے ہیں body کے background میں color وہ آپ لکھیں گے میں آپ کو بتا دے تو y e l o w yellow یہ ہم نے body کا background color کر دیا اب میں یہاں پہ کچھ text لکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ background color ہوا ہے اس کا yellow یا نہیں by default کسی بھی html کے document کا background color white ہی رہتا ہے میں less slash body greater than کے شروع میں فوکس کروں گا اس لائن میں رہتے ہوئے میں home کی پریس کروں گا اب میں enter کر دوں گا اب میں یہاں پہ کچھ بھی لکھ لیتا ہوں اب میں ctrl s کروں گا میں نے ctrl s کی ہے کل میں نے آپ کو ایک اور بھی چیز بتائی تھی کہ ہم جو بھی html document کو save کرتے ہیں اس کے ساتھ .html کی extension ضرور لگاتے ہیں اور یہ میں نے کل آپ کو mention بھی کیا تھا ایسا کیوں ہوتا ہے اگر آپ notepad ڈیوز کر رہے ہیں یہاں سے آپ کو اس کو all document کرنا پڑے گا نہیں تو یہ اس کو txt document میرنے دے گا یہ save ہوگی ہے میں اس کو open کر لیتا ہوں یہ فائل میں نے desktop پہ save کی ہے اب میں hpress کر کے html کی اس فائل پہ آتا ہوں جس کا نام بھی میں نے html ہی رکھا ہے اب میں application کی پریس کروں گا اور add سے open with submenu اور google chrome پہ جب آپ browser پہ آئیں گے یہاں پہ بھی آپ کو page کو ایک دفع refresh کرنا پڑے گا تاکہ جو آپ نے نئی coding کیا وہ apply ہو سکتے اب یہاں پہ html لکھا ہوا آگے کیونکہ body کے اندر جا کے میں نے html لکھا ہے اب میں insert اور f سے آپ کو جو body کو background color دیا ہے میں نے yellow وہ آپ کو سنواتا ہوں کہ یہ واقعی میں yellow ہوا ہے یا نہیں ہوا اور یہ font چیک کرنے کی command ہے میں nvd use کر رہا ہوں تو یہ ابھی text align بھی بتائے گا کہ یہ left ہے right ہے center ہے یہ سارا کچھ بھی اس میں بتائے گا times new roman 12 pt bright yellow background align left times new roman 12 pt bright yellow background align left yellow background align left تو امید آپ کو یہ چیز سمجھ آگی ہوگی ابھی میں آپ کو کچھ اس میں text کو bold اور italic کس طرح کرنا ہے یہ جو text میں میں نے لکھا ہے وہ بتا دیتا ہوں html note pad text editor multi line html less body greater html اب html ہے یہ بولر ہے میں home کی پریس کر کے اس لائن کے شروع میں آ جاتے ہیں اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ tag اگر آپ کسی بھی text کو bold کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے less be greater than اور جہاں تک آپ نے text کو bold رکھنا ہے اس کے بعد less be greater than obviously یہ اس کا opening tag اور closing tag ہے آپ اس کو بھی use کر سکتے ہیں لیکن اس کو میں recommend نہیں کروں گا آپ strong tag use کریں یہ latest ہے اور updated ہے اور اگر آپ اس کو use کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی simple اسی طرح use کرنا آپ less than strong greater than جہاں سے اپنی text کو bold کرنا شروع کرنا ہے اور جہاں تک bold کرنا اس کے بعد آپ کو less slash strong greater than یہ tag use کرنا ہے میں آپ کو بھی کر دکھا دیتا ہوں less s t r o n g greater اب میں end key press کر کے اس line کے آخر میں آجاتا less slash s t r o n g greater میں ctrl s کر لیتا ہوں اور جا کے براؤزر پہ چیک کرتا ہوں کہ یہ واقعی کام کر رہے یا نہیں میں پیج کو ایک دفعہ ریفریش کروں گا اور insert f سے میں اس کا font style اور background color اور اس کا style بھی چیک کروں گا دیکھیں آپ وہ کہہ bold align left وہ bold بھی ہو گیا اور align left اب میں آپ کو اس ی میں home کی یہاں پہ press کر کے اس line کے شروع میں آجاتا ہوں یہ اپنے code سن لیا ہے اب میں اس ہی کو copy کروں گا less body greater less body greater land less body greater کے دن میں میں یہاں پہ space دے دیا اور یہاں پہ میں paste کر لیتے اور ایک بر پھر paste کر لے تو دو مرتبہ اب میں save کر دوں اب یہ تین دفعہ html 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 اب یہاں پہ میں ایک اور tag بھی آپ کو بتا دیتا ہوں حالان کہ میں نوٹ پیڈ میں اس کو ایک دوسرے کے نیچے لکھا لیکن یہ ایک ہی line میں html html اور html لکھا ہوا آ رہے اور اب میں آپ بتا دیتا ہوں اب اس کو کس طرح ہم نے set کر نے پہلی ویڈیو میں اس چیز کا بتایا تھا less be or greater than ایک tag ہوتا ہے جو line spacing کے لئے کام آتا ہے اور میں پہلی لیکھ end پہ آگے اب میں یہ ہاں پہ لکھوں گا less be or greater than آ greater ہم اس کو سیو کر لے دو page کو refresh کر دو ہم ہم آپ کو ڈاؤ ڈاؤ کر کر سنا کر ہوں اب میں ایک دفعہ اوپر کر رہا ہوں تو ایک ہی دفعہ پڑھ رہا ہے اب ڈاؤن کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ایک دفعہ less be greater than کا tag لگایا اس کو کہتے break tag تو اس وجہ سے وہ صرف a ki html جو میں نے لکھا تھا اس کے بعد اپلائے tag ہوتے unpaired tag سے مراد جن کا closing tag نہیں ہوتا ان کو لکھنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کے بعد slash لگا لیں جیسے اگر ہم کوئی opening tag لکھتے ہیں اس کے ساتھ slash نہیں لگاتے اور جب ہم closing tag لکھتے ہیں اس کے پہلے slash لگاتے ہیں لیکن جو unpaired جس کا کوئی pair نہیں ہوتا اس کے بعد ہم slash لگاتے میں آپ دکھا دیتا ہوں وہ apply کر کے greater greater سے پہلے میں slash لگا لیتا simple اور control s کر لیتا ہوں اور آپ دیکھتا ہوں کہ code work کر رہا یا نہیں کر رہا میں page کو refresh کی ہے html 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 یہ دو مرتبہ html html تو یہ basically code کام کرتا ہے آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور simple بھی لکھ سکتے جیسے آپ ایسے code کو لکھ سکتے ہیں جو نیچے والے دو html اور html ہیں ان کے اوپر break tag apply less b r greater less strong character greater slash greater slash less strong greater html less b r greater میں نے تینوں کہا کہ less br tag دے دی ہے میں اب اس کو ایک دفعہ save کر کر کے refresh کر کے اس page کو دیکھ لیتا گئے کر دون ڈان ڈان پریس کر رہا سکتے ٹھ ھٹا دیتا ہوں گئے ڈ ڈ س ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ہم میں line کے شروع میں آ گیا ہوں ہم میں یہاں پہ لکھوں گا less em greater اور html کے بعد less slash em greater لکھ دوں گا اب میں اس کو save کر لے تو اور page کو refresh کرتا اب میں آپ کو پہلا html ایک دعا سنا دیتا ہوں اس کا کیسا فانڈ bold align left اور background color yellow اب ہر کسی کے ساتھ background yellow ہے گا کیونکہ میں نے پوری body کا جو color ہے وہ yellow کر دیا ہے اب یہ دوسرا میں آپ کو ایک دعا پھر سنا دیتا ہوں italic em جو tag ہے وہ text کو italic کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اب میں آپ کو last جو html میں نے لکھا ہے اس کو میں underline کر کے دکھا دیتا ہوں html notepad text editor edit multiline less m greater html less slash m greater less dr greater less strong greater html less slash less l less less slash strong greater less dr greater and r be unselected less unselected l selection remove میں strong tag ہٹا رہا ہوں l m t h greater g n o r t s less اب میں یہاں پر لکھوں گا less less i i n s greater greater than t m l less less slash i n s greater اور یہاں پر less slash ins greater than ٹھیک ہے اب میں اس کو save کر لیتا ہوں اور page کو refresh کرتا ہوں this is page html inserted html 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 میں ٹاپ پہ آگیا ہوں اور اب میں آپ کو اس کا سناتا ہوں times new roman 12 pt bright yellow background bold align left bold align left ٹھیک ہے اب میں second والے کا جاتا تھا times new roman 12 pt bright yellow background italic align left اب یہ سنیں inserted html times new roman 12 pt bright yellow background underline align left underline align left یہ بھی اس نے بتا دیا اب امید آپ کو یہ چیزیں سمجھ آگئے ہوں گی اب میں آپ کو ایک last چیز بتا کے آپ سے اجازت لوں گا اور ویڈیو کو ہتم کروں گا اب آپ فرض کریں کسی text کو bold بھی کرنا چاہتے ہیں اور underline بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا یہ جب پہلا text ہے ہم نے suppose اسے underline بھی کرنا ہے اور bold بھی کرنا ہے اب bold تو یہ پہلے سے ہے ہم کیا کریں گے strong tag کے بعد جہاں سے html شروع ہوا ہے یہاں سے میں لکھ دوں گا less i n s greater اور strong tag سے پہلے ہم لکھیں گے اب میں اس کو save کرتا ہوں میں آپ کو ایک دکھا دیتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ میں نے کیسے لکھا ہے میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں bold underline align left امیدہ آپ کو یہ چیز سمجھ آگیا ہوگی کہ اگر ہم اسے italic بھی کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ اس کے ساتھ italic کا code بھی لکھ دیں گے em less than em greater than اور less than slash em greater than اب میں آپ کو اس کا بھی طریقہ کار بتا دیتا ہوں کہ جب ہم tag کے اندر مزید ایک اور tag ایڈ کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو اس کا ایک سمپل سا فرمولہ بتا دیتا ہوں کہ جو tag پہلے لکھا جاتا ہے وہ بعد میں بند ہوگا کیونکہ یہ opening tag اور closing tag کے ساتھ آ رہے ہیں تو یہ ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو tag شروع ہو رہا ہے پہلے وہ بعد میں بند ہوگا اور جو بعد میں شروع ہو رہا ہے وہ پہلے بند ہوگا جیسے میں آپ کو یہ سنوا دیتا ہوں سمجھ آ گئے میں آپ کو ایک دفعہ یہ دیکھیں پہلے ہے یہ پہلے شروع ہوئے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم نے tag لکھا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے جو آپ ڈسپلے کرانا چاہتے ہیں bold اور underline وہ text لکھا ہے اس کے بعد پھر ہم نے پہلے strong لکھا تھا ہم نے strong کو نہیں بند کرنا پہلے ہم جو بعد میں لکھا تھا ins tag اس کو لکھیں گے جیسے less than slash ins greater than اور اس کے بعد پھر strong tag یعنی کہ جو پہلے لکھا ہے وہ بعد میں آئے گا اور جو بعد میں لکھا ہے وہ پہلے بند ہوگا ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے اس کا فرمولہ سمپل سا ہے اگر یہ یاد رکھنے امید ہے آپ کو ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو کسی بھی قسم کی مشکل آ رہی ہے اس کی سمجھ نہیں آئی کمنٹ کریں میں آپ کو دوبارہ سمجھا ہوں گا اور اگر آپ کو ویڈیو کو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ